ڈیڈیکیشن تمہارے اس لیول کے فوکس سے میں اتنی امپریسٹ ہوں بہت کمر سے میں تم بہت کچھ سیکھ رہی ہو آپ کی شاہ گفت ہے نا اسے مجھے ہوریا کے آٹیٹیوٹ کی بلکل سمجھ نہیں آرہی مجھے لگتا ہے کہ اس کو میری یاد نہیں پسند وہ کبھی فروخت بھائی کو بھول نہیں پائے اس لیے اسے مشکل ہو رہا ہے مہریا بھائی کو قبول کرنے میں لیکن مجھ سے کیوں کفا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ آپ کو چھپ کر شادی نہیں کرنے چاہیتی لیکن ہوریا بے بکوف ہے وہ بکتے ہیں وہ سمجھ جائے گئے سارے سکول کو بھی پتا چل گیا ہے کہ میری شادی ہو گئی تو پتا چل جانے دیں آپ نے شادی کیے کوئی جرم تو نہیں کیا آپ لوگوں کو پتا ہے مادم قراطولا اور سر شاویز نے پہلے سے شادی کی بھی تھی اور آریہ انہیں کی بیٹھی ہے بلکہ اب تو مادم آپ نے سسٹال میں جا کے رہنے لگے ہیں میری قزن سر شاویز کے پڑوس میں رہتی ہے اس نے مجھے بتایا کہ سر شاویز اور میڈم روزانہ گھومنے پرنے جاتے ہیں اس نے کئی بار ان دونوں کو ایک ساتھ دکھا ہے یہ تو سب کو ہی پتا تھا کہ ان کے پیچ میں کوئی لف سٹوری والا معاملہ ہے ضرور کیا ہو گیا یار اگر ان دونوں نے شادی کا نہیں پتایا تو ایسے بھی شادی انسان کا پرسنل میڈر ہوتا ہے میڈم کروٹلین ایسے ایسی لگتی تو نہیں تھی چھپ چھپا کے شادی کر لی اور تو اور بچی بھی پیدا کر لی یہ کیا ہو رہا ہے کیسی باتیں ہو رہی ہیں یہ یہ سٹاف روم ہے کیا باتیں ہیں سوری سوری میڈم کسی کی ذاتی زندگی پر بات کرنے کا آپ لوگ کے پاس کوئی حق نہیں ہے میڈم کروٹلین اور سرش آویز کی شادی ہو چکی تھی مگر فیملی پرابلمز کی وجہ سے ہم لوگوں نے نہیں بتایا تھا لیکن اب حالات بدل چکے ہیں اب میڈم اپنی نئی زندگی شروع کر چکی ہیں آپ سب ادھوری باتیں سن کر کہانیاں مت بنایا کریں کروٹلین میری بیوی ہے ان کی عزت میری عزت ہے اور ان کی بیزتی میری بیزتی ہے اس لئے کسی کے گھریلوں معاملات پر دھیان دینے کے بجائے اپنے کام پر دھیان دے تو بہتر ہوگا آپ لوگوں کی باتوں کو لوگ کی پریشان مت ہوں سٹکی ریزی میں جانتی تھی یہ سب کچھ ہوگا لوگوں کو فیس کرنا آسان نہیں ہوگا وہ لوگ جو میری رسپیکٹ کرتے تھے مجھے اتنا آئیڈیال آئیز کرتے تھے آج وہ ہی میرے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں مجھے تو ان لوگوں کی محبت کی عادت تھی اس نیگٹیوٹی کی نہیں میں تو بے گناہ ہونے کے باوجود گناہ گار ہو گئی کرترین میں ہونے لوگوں کا جواب دینے کے لیے خرچان نہیں